ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگ کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو سارے خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک انہل کر رہی آپ لوگ بتائیں دوستو بنگال پہنچیں گے لاکھوں کسان جی ہے کسانوں کا بڑا اعلان اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دلی میں آپ لوگ بتاتے ہیں بی جے پی کا پورا سپڑا ساف جی ہے پانچ دوستو نگر نکائی چناؤ جو کہ اپ چنا ہوئے ہیں اس میں ایک بھی بی جے پی کو سیٹ نہیں ملی کانگریز نے ایک سیٹ جی تھی تو وہیں آپ نے چار سیٹ ہے یعنی کہ کانگریز نے سب کو چوکا دیا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دراصل آپ لوگ بتاتے ہیں راکش ٹکیج بولے سرکار نہیں مان رہی ہے ٹریکٹروں میں تیل ڈلوا کر ریڈی رکھے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے عام آدمی پارٹی کا بڑا دعویٰ بولے ایم سی ڈی چناؤ بھی جی ہے اگلے سال دوہزار بائیس میں ہم ہی جیتیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہے دراصل آپ لوگ بتا دیں گجرات میں اسدویسی نے آٹ میں سے سات سیٹے سات سیٹے جیت کر موڈی سرکار کو چوکایا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو آپ لوگ بتا دیں ایک اور بی جے پی نیتا کی سازشائی سامنے جیا سانسط کے بیٹے جیا کوشل کشور کے بیٹے نے کلرات کو خبریں ہوئی تھی کہ ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے لیکن اب کھلاسہ ہوگا ہے کہ ان کے سالے نے ہی ان کے اوپر گولی چلائی تھی گولی دوستو کسی اور نے نہیں بلکہ خود ان کے بیٹے نے اپنے آپ پر چلوائی تھی سوچئے دوستو بی جے پی کے سانسط کا بیٹا خود ہی اپنے اوپر گولیاں چلوارا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جی ہیں دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں ایک سیٹ جیت کر دلی میں کانگریز نے سب کو چوکایا بھاچپا کا سپڑا ہوا ساتھ دلی میں ایک سیٹ بھی نہیں جیت پائی بھاچپا اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے منموہن سنگھ نے سادہ موڈی سرکار پر اپنا نشانہ بولیا آج دیش کی آرتھک استطیق گرنے میں سب سے بڑا ہاتھ موڈی سرکار کا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں گے موڈی کے خلاف کسانوں نے کھولا مورچہ بولے ان بھگوہ دل والوں کو جیتنے نہیں دیں گے جیہاں ہر کہیں بھاچپا کو اب وہ بائیکاٹ کیا جائے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں راہل گاندی کا بڑا ایلین بولے فیلال رسس اس دیش کو چکنا چور کر رہی ہے جیہاں اس دیش کا لوگ تنتر پوری طریقے سے بی جے پی اور رسس ختم کر رہی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر دوستو اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے جیہاں دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں دے لگتار کسانوں کا غصہ فوٹتا جا رہا ہے کہا جہاں جہاں پانچ راجوں میں چنان ہونے والے وہاں سبھی جگہ کسان جائیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پر اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسان نے تراکش ٹکٹ بڑھ کے بولے فیلال موڈی سرکار ایک بات تیکل لے جیہاں کہ کسان یہاں سے تب تک واپس نہیں جائے گا جب تک کہ ان تینوں کالے قانون کو رد نہیں کرا دے گا اس کے بارے میں بھی آپ کو وستار سے بتائیں گے تو ساری خبریں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں دراصل دوستو آپ لوگ بتائیں کلیشی قانونوں کو لے کر گرتی جا رہی کیندر کی موڈی سرکار دوستو آپ لوگ بتائیں موڈی سرکار کو اب وہ لوگوں نے جم کر گھیر لیا آپ لوگ بتائیں کسان نیتاؤ کا بڑا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال ان پانچوں راجوں میں جایا جائے گا جہاں جہاں بھاجپا کی سرکار ہے یعنی کہ دوستو اب پانچوں راجوں میں جہاں پر چناؤ ہونے والے ہیں ان پانچوں راجوں میں جا کر کسان آندولن کریں گے کسان نیتاؤں نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہا فیلال اس بی جے پی کی سرکار کو ستہ سے باہر کرنا ہی ہوگا تب ہی جو یہاں پر دیش میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو آپ لوگ بتا دے دلی اپ چناؤں میں بھاجپا کا پوری طریقے سے سپڑا صاف آپ اور کانگریز میں جشن دوستو آپ لوگ بتا دے جب دوہزار چودہ میں دوہزار سترہ میں جب اپ چناؤں ہوئے تھے دوہزار سترہ کے دوران تو بی جے پی نے دوستو ایک سیٹ جیتی تھی دلی میں اور عام آدمی پارٹی نے لگ بھگ تین سیٹیں جیتی تھی لیکن ہم آدمی پارٹی کی نے چار سیٹیں جیتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ حیران کرنے آلی بات یہ ہے دوستو کہ کانگریز نے ایک سیٹ جیت کر سب کو حیران کر دیا بھاجپا کا تو سپڑا ہی صاف کر دیا بی جے پی نے دوہزار سترہ میں ایک سیٹ جیتی تھی لیکن اب کی بار بی جے پی کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا کیونکہ وجہ دوستو دلی دنگے کسان آندولن اور لگاتار جو دلی میں گھٹت گھٹنائے ہو رہی ہیں اس کو لے کر دلی کی جنتہ غصہ ہی ہوئی ہے ایسے میں موڈی سرکار کو جو ایک سیٹ ملی تھی دوہزار سترہ میں دوستو اب کی بار وہ ایک سیٹ بھی کھو دی سوچی آپ دوستو یہ کتنی بڑی ہار ہے بی جے پی کی کہ کانگریز بازی مال لے گئی دلیپ میں اور کانگریز نے ایک سیٹ جیت لی وہیں آپ نے چار جیتی اور یہاں پر حالانکہ وہ معنی ایک ہی جائے گی کیونکہ پچھلی بار جو بی ایس پی کی ایک سیٹ تھی وہ بی ایس پی نے جیتی تھی تو ایسے میں دوستو جو ہم آدمی پارٹی اس نے بڑا دعویٰ کیا ہے کہا فیلال دوہزار چہودہ میں ایم سی ڈی آنے حالے ایم سی ڈی چناؤں میں جو یہاں پر ہم ہی جیتیں گے یعنی کہ ابھی سے بڑی جیت کا اعلان کر دیا ہم آدمی پارٹی نے اور جشن کا ماہول ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکلکاری کوشل جو یہاں پر آپ لوگ بتا دے کوشل کشور ہے ان کے بیٹے پر گولی چلائی گئی تھی کہا گیا تھا کہ کچھ وپکشوں نے گولی چلائی ہے لوگ ڈاؤن کے چلتے ہوئے اب آپ کو بتا دے دوستو بڑی خبر نکل کر آ رہی کہ بیجے پی کے سانسط کے بیٹے نے کوشل کشور کے بیٹے نے خود ہی اپنے سالے سے اپنے اوپر گولی چلوائی تھی جان بوچ کر وپکش کو فسانے کو کچھ اس طریقے سے دوستو یہ خبر نکل کر آ رہی ہے حالانکہ ان کے سالے کا یہ بھی کہنا تھا ان کے بیٹے ہیں کہ ہم دو بجے کھانا کھانے نکلے تھے اور ٹہل ہے دو بجے دوستو کون کھانا کھاتا ہے بیجے پی کے لوگ ہی کھانا کھاتے ہوں بس دو بجے رات کو کوئی نہیں کھاتا ہے ایسے میں اب بڑا کھلاسہ ہوا یو پی پولیس نے بتایا کہ فیلال انہوں نے جو کوشل کوشک کے بیٹے کشور کے بیٹے ہیں انہوں نے خود ہی اپنے سالے سے اپنے اوپر گولی چلوائی تھی اور دوستو ان کے سالے نے یہ گناہ قبول بھی کر لیا جہاں جب ان کے سالے سے پوچھا گیا کہ بھی یہ جیل گیا کبھی تو انہوں نے کہا نہیں ایک بھی بار نہیں یعنی کہ دوستو اب اس طریقے کے گھٹنا جو ہے وہ نکل کر سامنے آ گئی ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کاری پورو پردھان منتری منموہن سنگھ کا موڈی سرکار پر پٹوار بولے فیلال اگر اگر نوڑ بندی نہیں ہوتی تو آج دیش میں بیروزگاری اور آج جس طریقے سے یوہ پریشان ہو رہا ہے یہ نہیں ہوتا یہ ہے دوستو منموہن سنگھ نے جو یہاں پر موڈی سرکار کے خلاف مورچہ کھول کے رکھ دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال یہ سرکار جو لوگوں پر لوگوں پر اپنی قبضہ بنا رہی ہے اپنی پکڑ بنا رہی ہے اور اس سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے دوستو کہ کہیں نہ کہیں بھاجپا کی جو کیندر سرکار ہے وہ لگاتار گھرتی چلی آ رہی ہے آپ نے بھی دوستو دیکھا ہوگا کہ موڈی سرکار کی جو جھوٹ ہیں جو جھوٹ جو فرے میں وہ نکل کر ہمارے سامنے آتے ہیں ایسے میں آپ لوگ بتا دے بی جے پی بری طریقے سے فس چکی آپ لوگ بتا دے دوستو یہاں پر جو ابھی حال ہی میں یہ معاملہ اٹھا بھی تھا ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیلال نوڈ بندی جب سے ہوئی تھی تب سے دیش کی جو جی ڈی پی ہے لگاتار گرتی جا رہی ہے منموہن سنگھ کا کہنا ہے کہ اگر ہمارے دیش میں آج جو بیروزگار ہوئی بڑھتی جا رہی ہے وہ پی ایم موڈی کی وجہ سے ہی بڑھتی جا رہی یعنی کہ کہیں نہ کہیں بھاجپا کی جو سرکار ہے دوستو وہ اپنے شڑینت میں خود ہی گرتی بھی نظر آ رہی ہے فیلال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کہا رہی فیلال آپ لوگ بتا دیکھیں ایک بار پھر سے چھا گئے اصد ہوئے سی جی ہاں دوستو آپ لوگو بتا دیں دراصل دوستو گجرات میں ہونے والے چناؤں میں جی ہاں گو آپ لوگ بتا دیں پوری کی پوری سا آٹھ میں سے سات سیٹے جو ہے دوستو وہ اصد ہوئے سی نے گجرات میں جیت لی ہیں جس کے چلتے انہوں نے گجرات کی جنتا کو دھنے واد بودا دیا آپ لوگ بتا دوستو گور بھرا میں یہ سیٹے سے لڑے تھے اصد ہوئے سی اور گور بھرا کی آٹھ میں سے سات سیٹے انہوں نے حاصل کر لی ہیں جس میں دوستو بھیجے پی کو ایک ہی اسمان کے چلی ہے بڑا جھٹکہ لگا کیونکہ اصد ہوئے سی نے ان کے ہی گھڑ میں گھس کر انہی سے آٹھ سیٹے جیت لی ہیں کہیں نہ کہیں اب یہ بڑی سوچ ہے دوستو کیونکہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلم راجنیتی میں نہ آئے لیکن کہیں نہ کہیں اصد ہوئے سی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں دوستو سب سے بڑی ہار یہ بھی ہوئی ہے آٹھ سیٹے ازار اصد ہوئے سی نے جیتی ادھر ایک سیٹ جو بھاچپا کے خاتم آئی تھی دلی میں دوہزار سترہ میں وہ کانگریز نے چھین لی یعنی کہ بیسیکلی اب آپ اور کانگریز کے پاس ایک سیٹ ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خواب نکل کار ہے فیلال بھگوہ دل والوں کا ہوگا ورود پانچ اور راجے میں جا کر آپ لوگ بتا دیں کسان نے تک کریں گے ورود اور کریں گے مہا پنچائے دراصل دوستو آپ لوگ بتا دیں کریشی قانونوں کو لے کر موڈی سرکار لگتار کیندر کی موڈی سرکار گھرتی جا رہی ہے جس کو لے کر اب کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال اب بھاچپا کو ستہ سے باہر کریں گے یعنی کہ اب دوستو بھاچپا کا پوری طریقے سے صفایہ ہونا تے ہیں کسانوں نے بڑا اعلان کرتی ہے کسان نیتاوں نے کہا ہے کہ فیلال اب کیندر کی جو موڈی سرکار ہے اس کو جو یہاں پر اس کا ایک بھی بار ایک بھی بار جو یہاں پر اس کا بات نہیں سنی جائے گی اور جو ایسے میں اگر یہ کریشی کانون واپس نہیں لیے گا ہے تو فیلال ان بھگواداریوں کو ایک بھی ووٹ نہیں ملے گا ستہ سے باہر کریں گے اب سب سے بڑی بات دوستو یہی اٹھ رہی ہے کہ فیلال بھاچپا پوری طریقے سے ستہ سے باہر ہونے والی لوگوں نے تو پہلے ہی اعلان کر دیا اور کریشی کانونوں کو لے کر ویسے بھی جو کیندر کی موڈی سرکار ہے وہ آپس میں ہی دوستو گھر چکی ہے اب آپ بھی سوچ سکتے ہیں کہ لگتر کریشی کانونوں کو لے کر موڈی سرکار گھرتی چلی جا رہی ہے اور دوستو اس کا ایک مین کارن یہ بھی ہے کہ فیلال بھاچپا کی سرکار میں ہم نے یہی دیکھا ہے کہ فیلال لوگوں کی آزادی چھیننے والا جو کام ہے وہ موڈی سرکار کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہاں پر ایک چیز تو تے دوستو کہ فیلال بھاچپا کی جو سرکار ہے اس کے خلاف اب وہ لوگوں نے مورچہ کھولنا شروع کر دیا اور کسانوں نے بڑا اعلان کر دیا کہ فیلال ان تینوں کریشی کانون کو واپس لینا ہی ایک ماتر وکل پھر سرکار کے پاس فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑی خبر نکل کر آ رہی فیلال آپ لوگ بتا دیں ایک کے بعد ایک موڈی سرکار پر اٹھا رہے سوال آپ گیس کی ٹنکیوں وہ ڈیزل پیٹرول کو لے کر وہ پکشن نے اٹھایا سوال کہا کہاں گئے وہ بدھی جیوی لوگ جو کہ کسانوں کو اندولن جیوی کہتے اور خود جو ہے مہنگائی جیوی بناتے جانا ہے اس دیش کو جیا دراصل دوستو آپ لوگوں نے لگا تار گیس کی ٹنکیوں میں بڑا سوتی جا رہی ابھی پچھلے دن ہی جو ہے آپ پر پچیس روپے گیس کی ٹنکی پر بڑھے اور جو یہاں پر ان داموں کو لے کر اب لوگوں نے سوشل میڈیا پر موڈی کو گھیرنا شروع کر دیا موڈی سرکار کے خلاف دوستو دیش میں مورچے ہو رہا ہے لیکن ایک بھی گوڈی میڈیا آپ کو یہ کوریج نہیں بتا رہی ہے کیوں نہیں بتا رہی ہے کیونکہ بھاجپا کا نام خراب ہوگا بھاجپا کو آنے والے سمجھ میں ووٹ نہیں ملیں گے یہ سب سے بڑی ہار کا پرمان ہوتا ہے اور دوستو یہ آپ کو اور ہمیں دکھائی بھی دے رہا ہے کہ فیلال کیندر کی جو موڈی سرکار ہے وہ بری طریقے سے پست ہو چکی یعنی کہ اب پست چکی ہے اور یہی کارانے جو موڈی سرکار کے خلاف دوستو اب آواز اٹھنی شروع ہو گئی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل گا رہی فیلال آپ لوگ بتا دیں موڈی سرکار اور جی ہے یوگی کے خلاف لوگوں نے کھول کر رکھ دیا مورچہ جو یوپی کی یوگی سرکار ہے وہ لگاتار لگاتار لوگوں کے اوپر سختی کرتی رہی کبھی ڈیزل نہیں دیا کسانوں کو تو کبھی وہاں سے زبردستی گازی بارڈر سے اٹھانے کی کوشش کی گئی اب ایسے میں لوگوں کہنا ہے کہ سب سے پہلے دوزار بائیس میں یوگی کا ہی صفایہ کرنے والے ہم جو جاٹ لوگوں کے ووٹ ملے تھے اور جو بھرپور ماترہ میں گاؤں کے کسانوں نے دوستو سپورٹ کیا تھا بی جے پی کو اب وہی بی جے پی کے خلاف ہو گئے خاپوں نے بڑا اعلان کر دیا کہ فیلال اس بھاچپا کی سرکار کو ستہ سے اٹھا کر باہر فیکیں گے سب سے بڑا کارن مڑیں گے دوستو اس کا سی ایم یوگی کیونکہ سی ایم یوگی جو ہے اور آپ لوگ بتا دیں آپ لوگ کو سی ایم یوگی کے خلاف لوگوں نے صاف کے دیا کہ فیلال اب کی بار بھاچپا کو ووٹ کسی بھی حال میں نہیں ملے گا کیونکہ بھگوا دھاریوں کو پہلے ہی ان لوگ نے بائیکوٹ کرنے کی بات کر دیا بیسے میں ایک بات تو تے دوستو کہ فیلال بھاچپا کے حاصل سے بہت ساری سیٹیں نکلنے والی ہیں فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں کہ اگلی بک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑی خبر نکل کار یہ فیلال موڈی سرکار گھر گئی ہے کینڈر کی موڈی سرکار کے اوپر لوگوں نے دوستو جم کر نشانے ساتھ نے شروع کر دیئے راہل گانڈی نے کہا کہ فیلال یہ دیش جو ہے وہ چکنا چور ہو رہا ہے آر ایس ایس اور بی جے پی کے چنگل میں آ کر جیہاں دراصل راہل گانڈی نے دوستو ابھی جب وہ دورے پر گئے تھے آپ لوگو بتا دیں کیرل کے اس وقت انہوں نے یہ بیان دیا ان کا کہنا ہے تمیل نادو میں یہ بیان دیا ان کا کہنا ہے کہ فیلال ایس ایس اور بی جے پی جو ہے وہ اس دیش کے لوگ تنتر کو چکنا چور کر رہی یعنی کہ آپ کے جو ہمارے مولک ادیکار ہیں وہ ہم سے چھینے جا رہا ہے اور ایک ایک کر کے دوستو بھاچپا کی جو کالی رن نیتیاں وہ سب کے سامنے آ رہی ہیں نہ ہی آپ کے نہ ہی میرے دوستو سبھی کے سامنے یہ چیز نکل کر آئیے اس سے پہلے بھی کئی بار سوال اٹھیں اور ابھی بھی دوستو سوال اٹھتے رہیں گے جی ہاں سوال تو اٹھیں گے اگر آپ کسی چیز کی بات کرتے ہو اگر آپ کسی چیز پر کچھ بھی سنگیان لیتے ہو یا کچھ بولتے ہو تو دوستو اس چیز پر سوال تو اٹھتا ہی اور یہاں پر ایک چیز تھے دوستو کہ فیلال کیندر کی جو مودی سرکار ہے وہ بری طریقے سے فس چکی ہے اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے وہ کوئی اور آپشن میں آپ ہی نہیں سکتی جی ہاں اس میں آپ چیز دوستو ایک چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ فیلال جو بھاچپا کی سرکار ہے وہ لگتار لوگوں کے ساتھ دوستو برا بہوار کر رہی ہے اگر بات کی جائے غریبی کی تو لگتار ہمارے دیش میں جو ابھی بل پیش ہوا تھا اس میں بھی کسانوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوا اور الٹا بلکہ پیٹرل لیزل کے دام بڑی رہیں تو اسے میں ایک چیز تو تے ہو چکی کہ فیلال جو مودی سرکار ہے وہ اپنی ہی باتوں میں خودی گھرتی بھی نظر آ رہی ہے یعنی کہ اب سرکار کے پاس کوئی اور آپشن بچا نہیں ہے تو ایسے میں آپ بھی سمجھ سکتے ہیں اس بات کو فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں ایک اور اگلی بگ بریکنگ کی طرف بتایا دوستو اگلی جو بڑی خبرنے گلگاری فیلال کسانوں کا بڑا اعلان بولے سرکار کو ان تینوں کالے قانون کو واپس لینے کیلئے مجبور کر دیں گے ہم نے دوہزار چوبیس تک کا پلان بنایا ہے اور دوہزار چوبیس تک یہی بیٹھیں گے جب تک کہ موڈی کا صفایہ نہیں کر دیں گے دراصل دوستو کریشی قانونوں کو لے کر لڑائی بڑھتی جا رہی جائے ایک طرف کسان نیتر آکشت کے جگہ جگہ مہا پنچائتیں کر رہے ہیں تو وہی دوسری طرف کیندر کی جو موڈی سرکار ہے وہ بھی آپس میں ہی بھٹی بھی نظر آ رہی ہے اب دوستو راجستان میں وسودھرہ راجے نے الگ ہی مورچہ کھول کر رکھ دیا انہوں نے بی جے پی کے خلاف ہی بغاوت کر دی اور اسی لئے کل جے پی نڈا جو لوگوں کو منانے بھی پہنچتے لیکن آپ لوگ بتاتے دوستو جو وسودھرہ راجے کے سمرتک ہیں ان کا صاف کہنا ہے کہ آنے والے چمناؤں میں جو یہاں پر وسودھرہ راجے کو چہرہ بنایا جائے جی ہاں راجستان کا اب اس میں دوستو ایک چیز تو صاف دکھائی دے رہی ہے کہ فیلال بھاجپا کی جو سرکار اس کا صفایہ ہونا تیہ ہے جی ہاں یعنی کہ یہاں پر بھاجپا کو پوری طریقے سے پوری طریقے سے صفایہ ہوگا چاہے وہ راجستان ہو یا دوستو کہیں پر بھی ابھی بنگال میں چناؤں ہیں تو سبھی لوگ بنگال میں ممتہ دیدی کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور جو سروے نکل کر آیا اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ فیلال ستہ میں ممتہ دیدی ہے آنے والی اور بھاجپا کا صفایہ پھر سے ایک بار تیہ ہے تو اگر آپ بھی شانتی پور ڈھنگ سے پی ایم کی ان سے بھی غلط نیتیوں کا دل سے ورود کرتے ہو اور آپ مانتے ہو کہ اندر کی سرکار جو مودی سرکار ہے وہ لگتار کسانوں کو پریشان کرنے علاقہ کام کر رہی ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ پاس میں ایک گھنٹی آئی گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارا ہر ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو مل پائے